بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم پانچ اپریل اور پاکستان میں جمعے کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے آپ کے سامنے خبر رکھتے ہیں اسلام بات سے جہاں پر اسی وی لاغ میں آپ کو بتائیں گے کہ دو اور اہم شخصیات نے اہم واقعات میں جسٹس کازی فائز عیسیٰ کو جھوٹا قرار دے دیا ہے جی ہاں دو اور لوگوں نے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کو ایکسپوز کر دیا ہے جسٹس کازی فائز عیسیٰ آج کل مندر کا وہ گھنٹہ بنے ہوئے ہیں جن کو جاتے ہوئے ہر کوئی بجا کر نکل جاتا ہے لیکن ظاہر ہے ان کے اپنے کیے ہوئے کام ہیں جس کی وجہ سے وہ آج کل یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں پہلی خبر اسی سے ریلیٹڈ رکھیں گے کہ جسٹس جلانی جن کو ایک رکنی کمیشن کے لیے کازی فائز عیسیٰ کی اپروول کے بعد شہباز شریف نے نامزد کیا تھا اور کازی صاحب نے ان کے بارے میں عدالت کے بینچ پر بیٹھ کر جھوٹ بولے جی ہاں غلط بیانی کی جھوٹ بولے حالی میں جو آپ نے چھے رکنی ججز کا جو چھے ججز کا جو خط تھا اس کے اوپر سات رکنی بینچ کی سماد دیکھی برائے راہ سماد کے اندر کازی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے جسٹس جلانی اس ایک رکنی کمیشن کو چھوڑ کر چلے گئے یاد کیجئے ہم نے اسی دن آپ کو وی لاؤگ میں بتایا تھا کہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ کازی صاحب یہ غلط بیانی کر رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اگر جسٹس جلانی کے جواب کو درست طریقے سے پڑے تو انہوں نے کازی صاحب کو ایکسپوز کر دیا اور بتایا کہ ان کا نام کہیں پر بھی فل کورٹ کے اندر ڈسکس نہیں ہوا تھا اور فل کورٹ کی انڈورسمنٹ اس میں شامل نہیں اور انہوں نے تمام جب ٹی او آرز پڑے ہیں تو وہ نہیں سمجھتے کہ اس کمیشن کو ہیڈ کرنا ان کے حساب سے اخلاقی اور قانونی طور پر درست ہے وہ اس وجہ سے اس کمیشن کو چھوڑ کے گئے ہیں بارال اب جو خبر ہم نے آپ کو دی تھی اگزیکلی وہی خبر اب دے رہی ہیں مہر بخاری صاحبہ اور مہر بخاری صاحبہ کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے جسٹس جلانی کے ساتھ اور جسٹس جلانی صاحب نے مہر بخاری کو اگزیکلی وہ بات بتائی ہے جو آج سے دو دن پہلے ہم آپ کو اپنے وی لاغ میں بتا چکے ہیں کہ جسٹس جلانی کے جانے کی اصل وجہ کیا ہے جسٹس جلانی نے مہر بخاری کو بھی یہی بتایا ہے کہ میں ٹی او آرز کی وجہ سے گیا ہوں فل کورٹ میں کوئی بینشن نہیں تھا میں قانونی طور پر سمجھتا ہوں کہ بینش یہ جو ایک رکنی کمیشن تھا یہ اس کا کام نہیں تھا اس سے عدالت کی انڈیپینڈنس اور ججز کی جو توقیر ہے اس کے اوپر فرق پڑنا تھا تو میں میرٹ کے اوپر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ انصاف اور قانون کی میں نے بات کی ہے میرے اوپر کسی سوشل میڈیا کا پریشر نہیں تھا میرے اوپر اپنے ضمیر کا پریشر تھا اخلاقیات کا پریشر تھا جس کی وجہ سے میں نے انکار کیا ہے تمام ڈاکومنٹس اور ٹی او آرز کو پڑنے کے بعد تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایون اسی ایک چیز پر ریزائن کر دینا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے جسٹس جلانی سے بھی ایک جھوٹ منصوب کر کے عدالت کے اندر آفیشلی بینچ کیو پر بیٹھے ہوئے یہ غلط بیانی کی تو اب جسٹس جلانی نے بھی انہیں ایکسپوز کیا اس کے ساتھ ہی ایک اور ان کے قریب ترین ماضی میں سمجھے جانے والے صحافی جنہوں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا جی ہاں اسد تور کی بات کر رہے ہیں انہوں نے ایک نئی سٹوری لے آئے ہیں وہ اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بلے کا نشان چھیننا قاضی صاحب کے ساتھ ایک ڈیل تھی اسد تور بتاتے ہیں کہ اصل میں مریم باجی شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی چودری نظام دین کے ساتھ اور چودری نظام دین کی طرف سے دو لوگ تھے اس ملاقات میں ان پانچ لوگوں کی جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اندر یہ تیہ کیا گیا کہ عمران خان سے بلے کا نشان ہر صورت چھیننا ہے اس کے لیے قاضی صاحب کو آن بورڈ کیا جائے پھر چودری نظام دین کے لوگوں کی قاضی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور قاضی صاحب سے یہ تیہ ہوا کہ آپ کو ایکسٹینشن دی جائے گی اور بدلے میں آپ کے جو مخالفین آپ جن کو خود مخالفین سمجھتے ہیں وہ بتا نہیں تھے کے نہیں تھے بہرحال جسٹس نکوی مظاہر علی اکبر نکوی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ دس جنوری کو جسٹس مزاہر علی نکوی گئے تھے سکرین کورٹ سے اور گیارہ جنوری کو ریزائن کر دیا تھا جسٹس اجاز الہسن نے کیونکہ ان کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بنتی نہیں تھی تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ان دونوں کا سر پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تین سال کی ایکسٹینشن اور اس کے بدلے میں آپ بلے کا نشان چینیں گے اسد تور کے مطابق اس بات کی اوپر قاضی صاحب نے سودا کیا اور پھر رات گیارہ بجے وہ پٹیشن فائل کی گئی رات و رات تیک اپ کی گئی اور پھر قاضی صاحب نے بلے کا نشان چینہ تو ان دو لوگوں نے قاضی صاحب کو مندر کا گھنٹہ بنا کر بجا دیا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب اب مندر کے سامنے لگیا ہوا گھنٹہ ہی ہیں کوئی نہ کوئی گزرتے ہوئے اس کو بجاتا رہے گا اور ریسٹ آف ایز لائف وہاں سے ٹن ٹن کی آوازیں آتی رہیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے اپنی لیگسی جو کبھی تھی نہیں لیکن چلیں جھوٹ سا جو بھی بنائی تھی اس کی تباہی پھیر دی ہے جسٹس جلانی اور اسد تور صاحب نے ہی نہیں یہ کام کہا بلکہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ حسنات ملک صاحب نے بھی جو ان کے بڑے قریبی سمجھ جانے والے صاحبی تھے انہوں نے بھی بہت گہرے سوالات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اٹھا دیئے کافی ساری خبریں ہیں اور اس سے ہم تیزی کے ساتھ چلیں گے تاکہ آپ کو تمام خبریں آج کی دی جا سکیں اگلی خبر یہ ہے کہ شبر زہدی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ایس آئی ایف سی بنی ہوئی ہے ایک اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو یہ تمام چور گروپ ہے شہباز شریف ان کو انہوں نے ملکے ایک ایس آئی ایف سی بنائی ہے اور کہا تھا کہ پچیس ارب ڈالر یہاں سے آئیں گے وہاں سے آئیں گے شبر زہدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہوتا ہوا کہیں نظر نہیں آرہا لوکل انویسمنٹ نہیں ہوگی یہ فورن انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو ملک کے انہوں نے موجودہ حالات کیے ہوئے ہیں اس میں تو لوکل انویسمنٹ بھی نہیں ہوگی فورن انویسمنٹ کہاں سے ہونی ہے پھر اس کے بعد اگلی خبر آپ کے سامنے ہم پاکستان کے ایک اور مایاناز ادارے جو ایکنومکس کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے پاکستان انسیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس انہوں نے کہا ہے کہ اگلے پانچ سال پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر رہے گا جی ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے پانچ سال پاکستان کو ایک سو بیس ارب ڈالر چاہیے جو انہوں نے ان کو ہر صورت چاہیے اپنے کرزے واپس کرنے کے لیے اور دوسرے کام کرنے کے لیے ایک سو بیس ارب ڈالر اب پاکستان کو کہاں سے ملیں گے ان حالات کے اندر پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے جس سے غربت بھی بڑھے گی پاکستان کے اندر مہنگائی بھی بڑھے گی اور بے رزگاری بھی بڑھے گی صرف وہی یہ بات نہیں کر رہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر حفیظ پاشا بھی جو آئیشہ غوث پاشا صاحبہ کے ہسپنڈ ہے آئیشہ غوث پاشا نونلی کی اہم رکن ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں معروف ایکانومسٹ ہے پاکستان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سال جی ہاں اسی سال ایک کروڑ اور پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے ٹوٹل گیارہ کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں گے پانچ سے چھ فیصد آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی جائے گی یہ بہت بڑا نمبر وہ دے رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا اور وہ بتا رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑے گی غربت بڑے گی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پچاس سالہ تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں ایک دم سے غربت اور بے روزگاری نہیں ہوئی جتنی اس سال میں ہو رہی ہے اور اس سے پچھلے سال میں ہوئی ہے یہ بہت ہی پریشان کن خبریں ہیں لیکن آپ پودینی ہیں اب یہ سچ ہے تو اور کیا کریں اچھا جی عمر چیمہ عمر سرفراز چیمہ ان کو ہسپٹل شفٹ کیا گیا ہے ہم نے پہلے بھی ان کے لئے آواز اٹھائی ہے آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ عمر سرفراز چیمہ جیسے جو ورکرز ہیں ان کے لئے عمومی طور پر آپ نے کم آواز اٹھتی ہوئی دیکھی ہوگی میں پہلے بھی بار بار بتایا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ گروپنگ نہیں کرتے وہ ہائناز کی طرح گروپ کے اندر ایک ریورڈ بنا کر اس کے اندر اپنا کام نہیں ڈالتے وہ ایک فکری طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریے پر کھڑا ہونے والا شخص ہے قربانی دے رہا ہے مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہے ان کا ایک بازو پہلے ہی کام کرنا چھوڑ چکا ہے چار مہینے پہلے انہوں نے ڈاکٹر سے علاج کی ریکویسٹ کی تھی چار سے پانچ مہینے پہلے اجازت نہیں ملی انہیں شاید ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ گنگرین بھی ہو چکی ہے اور مجھے اب نہیں پتا کہ ان کی بیگو کے ڈاکٹر نہیں ہو ان کی اس ٹائم جو میڈیکل سیچوئیشن ہے وہ مجھے نہیں پتا لیکن ان کو ویلچیر کے اوپر بہت برے حالات کے اندر ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے اور ہماری استعداء یہ ہے کہ اس طرح کا جو اچھا پولٹیکل ورکر ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے اندر کبھی کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی کوئی اس نے ہمیشہ پاکستان کو کچھ دیا ہے لیا نہیں اس شخص کو فوراں زمانت پر رہا کیا جائے اور اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا علاج کروانے کی اجازت دی جائے جو اس نے پاکستان کے ہاسپٹل سے ہی کروانا ہے نواز شریف کی طرح باہر سے تو نہیں کروانا بارحل یہ ایک جو خبر تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو عمر سرفراز شریمہ صاحب کے بارے میں پھر مطی اللہ جان صاحب ہم نے آپ کو کہا تھا تین لوگوں نے مندر کا گھنٹہ بجایا چوتھے نے بھی بجایا معذرت میں بھول گیا مطی اللہ جان صاحب نے بھی بجایا ہے انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور اٹانی جنرل کا گٹ جوڑ تھا یہ جو کیس چھ ججز کے خط کے بارے میں سنا جیسے ہی کوئی خط پڑھنے لگتا تھا تو قاضی صاحب اسے روک دیتے تھے اور کہتے تھے انسیڈنٹس پر بات نہیں کریں آگے بات کریں پھر وہ کہتے ہیں کہ ججز کے گھروں کے اندر کیمرے لگنے ان کی بیگمات کے ساتھ ان کی ویڈیوز بننے کا معاملہ قاضی صاحب کو ایک سال پہلے کا پتہ ہے اور قاضی صاحب ممنوع بور کے اصلے کے بارے میں خط تو لکھ دیتے تھے کہ لوگوں کو ممنوع بور کا اصلہ دیں یا نہ دیں اس بارے میں تو خط چیف جسٹس کو اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کو لکھ دیتے تھے تو یہ ججز کے گھر کے اندر لگنے والے کیمرے کے بارے میں کیوں نہیں بولے یہ بلکل منافقت تھی اور پوری کی پوری منافقت تھی اور اس کیس کو بھی قاضی صاحب نے ہر صورت دبانے کی کوشش کی ہے اور یہ بہت بڑی منافقت کی ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے گارڈین اخبار نے پوری تفصیل کے ساتھ پاکستان میں تو چودی نظام دین کسی کو نہ چھاپنے دیتا ہے نہ بات کرنے دیتا ہے لیکن گارڈین اخبار نے چھے ججز کے خط کو پورے کا پورا چھاپ دیا ہے اور ایک ایک بات بتائی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ججز پر پریشر ڈالا کہ وہ عمران خان کے خلاف فیصلے دیں اور یہ فیصلے عمران خان کے خلاف دینے کے لیے ان کے بردن لاز کو اٹھایا کرنٹ لگایا گھروں کے اندر کیمرے لگائے کریکرز پھینکے ہر طرح کا ظلم ججز کے اوپر کیا گیا ایک ایک چھوٹی سے لے کر بڑی تفصیل تک گارڈین نے چھاپ دی ہے چودی نظام دین کی پوری دنیا کے اندر جاگہ سائی ہو رہی ہے لیکن چودی نظام دین کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ لوگ زیادہ انگریزی سمجھتے نہیں گارڈین میں اور ویسے بھی دور بزتی ہوئی ہو تو اس کا کیا کونسا اپنے محلے کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے عمران خان کے اس ٹائم کیسز کو ڈیل کیا جا رہا ہے ہر طرف سے التوا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو موزز جج تھے تاہر عباس سپرا ان کو اب انصداد دہشتگردی کی عدالت میں ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے جس وجہ سے عمران خان اور بشرا بی بی کی جو زمانتیں تھیں ان میں ڈیلے ہو گیا اور ان کو ابھی زمانت نہیں ملے گی اس کے ساتھ ہی متنازے ٹویٹ متنازے ٹویٹ اس کو کہا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں وہ کوئی متنازے بور کا اصلہ ہے اصل میں تو اس میں جنرل باجوا سے یہ سوال پوچھا تھا آزم سواتی صاحب نے کہ آپ نے یہ سارے کرپٹ ٹولے کو ڈرائی کلین کیا اور لا کر بٹھا دیا ہے اب اب کیسا محسوس کرنے ان کرپٹس کو سپورٹ کرنے پر یہ وہ ٹویٹ تھا بہرحال اس میں آزم سواتی صاحب کی بیس اپریل تک ابوری زمانت جو ہے وہ ہو گئی ہے تاکہ اب وہ اسلامباد پہلے وہ کیپی وغیرہ میں تھے اب وہ اسلامباد میں بھی آ سکیں گے یہ اچھی بات ہے پی آئی اے کے تمام کرزہ جات جو ہیں وہ عوام ادا کرے گی اور اس کے بعد پی آئی اے کو بیچا جائے گا جی ہاں کسی سجن مطر کو پی آئی اے بیچنی ہے جس طریقے سے پہلے پاکستان کے بڑے بڑے بینکس بیچے گئے ایم سی بی سے لے کے دوسرے بڑے بڑے بینکس کو بیچ کر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے قومی احساسوں کو کوڑیوں کے بہو پہلے بیچا گیا اسی طریقے سے اب پی آئی اے کو بھی بیچا جا رہا ہے اور دینا کسی دوست کو ہے جہاں سے مال بنانا ہے انہوں نے لیکن اس کے اوپر جو اربوں روپے کا کرزہ ہے وہ آپ ادا کریں گے اس کرزے کی ذمہ داری اب عوام کو دے دی ہے یہ کارنامہ ہے ایس آئی ایف سی کا اور دوسروں کا اب کرزہ آپ ادا کریں گے اور اس کے بعد لوشے کوئی اور اڑائے گا تو پی آئی اے کا کرزہ اب پاکستانی عوام ادا کرے گی کوئی اور ادا نہیں کرے گا اچھا جی حامد میر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف کاروائی نہیں کرنی ورنہ مرال ڈاؤن ہو جائے گا انہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے ادارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سابقہ آرمی چیف جو کہ جنرل باجوا ہے ان کے خلاف اگر کسی قسم کی کاروائی کی گئی ان کی رانگ ڈوئنگز کے اوپر تو فوج کا مرال کام ہو جائے گا جس پر حامد میر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ سابقہ آرمی چیف اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کرنے سے مرال ڈاؤن ہو جائے گا یہ اس کا مطلب ہے وہ قانون سے بالاتا رہیاں ان کے لیے کوئی الگ قانون رکھا جائے میں حامد میر صاحب سے اس بات پہ اگری کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو پھر مرال تو دوسروں کا بھی ڈاؤن ہوتا ہے جو کچھ جس طریقے سے عمران خان کو گریبان سے پکڑا گیا بغیر کسی قصور کے اور دھکے دیے گئے اور وکلا کو مارا گیا اور وہاں عمران خان صاحب پر بھی تشدد کرنے کی کوشش کی گئی اس ساری سچویشن میں کیا پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کا مرال ڈاؤن نہیں ہوتا جب بھٹو صاحب کو فانسی دے دی گئی تب مرال ڈاؤن نہیں ہوا پاکستان کا کہ ایک قومی لیڈر کو فانسی دے دی گئی تھی تو بہرحال جس نے بھی قصور کیا ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے بلکل ضرور ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ فیصل وارڈا یا کاکڑ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چیئرمن سینٹ بنایا جائے گا رانہ سناولہ پہلے ہی بتا چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ محسن نکوی صاحب تو وزیراعظم بھی بن سکتے تھے ان کی بربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں بننے دیا ہے یہ چیزیں آپ پہلے ہی سن چکے ہیں اچھا جی اگلی خبر لاہور سے ہے ان صداد دہشتگردی کی عدالت میں نو مئی کے کیسز کے اندر مزید زمانتے ہوئی ہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ جیلوں کے اندر ہیں جن کی زمانتے نہیں ہوئیں لیکن بہت سارے ورکرز کی زمانتے ہو گئی ہیں اچھی خبر ہے ان کو ہم مبارک بات دیتے ہیں عید اپنے گھر کریں گے لیکن یہ جو ایک سال انہیں جیلوں میں رہنا پڑے اس کا پتہ نہیں کون حساب دے گا کیونکہ یہ بے قصور لوگ ہیں اس سارے جھوٹے ڈرامے جس کو اب آپ کے سامنے ہم نہیں نون لیگ کے جوے لطیف بھی کہتے ہیں کہ نو مئی جھوٹی طور پر موسن نکوی نے کروایا تھا تو اب اس جھوٹے کیس کے اندر معصوم لوگ غریب لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ایک ایک سال سے جیلوں کے اندر ہیں اس کا حساب اگر دنیا میں کسی نے نہ دیا تو پھر اللہ کی ذات ضرور دے گی اچھا جی پل ڈاٹ ایک پاکستان کا بڑا ادارہ ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر کام کرتا ہے بارال میں ماضی میں ان پر تنقید بھی کرتا رہا ہوں ابھی بھی کرتا رہا ہوں گا جہاں وہ غلط بات کریں گے لیکن انہوں نے یہ ایک اچھی خبر دی ہے اور وہ نے خبر دیا کہ سلمان اکرم راجہ کا جو حلقہ ہے اس کے انہوں نے فارم فورٹی فائیو کا جائزہ لیا ہے اور تمام ریکارڈ کا جائزہ لیا ہے اور یہ اب ہم نہیں کہہ رہے یہ پل ڈاٹ کہہ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جائزہ لینے کے بعد پتا چلا ہے کہ ففٹی سکس تھاؤزن جی ہاں چھپن ہزار ووٹ ہی سلمان اکرم راجہ کا غائب کر دیا گیا ہے گنائی نہیں گیا کسی گنتی میں ہی نہیں لیا گیا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا معاملات کیے گئے ہیں کتنی بڑی دھاندلی جو ہے ننگی دھاندلی کی گئی ہے جس کے بارے میں بتایا ہے اب پل ڈاٹ نے اچھا جی اگلی خبر گوجرا سے رکھیں گے توبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرا وہاں پر ملک وسیم نامی صحافی کو نون لیگی گھنڈوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے ملک وسیم کا قصور یہ تھا کہ وہ لائیو پریس کانفرنس براڈکاسٹ انہوں نے کر دی تھی اسامہ حمزہ جو ایم اینے ہیں ایم حمزہ مرہوم کے بیٹے ہیں اور ایم اینے ہیں گوجرا سے پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کی پریس کانفرنس لائیو براڈکاسٹ کرنے پر ملک وسیم صاحب کو تشدد کیا گیا ہے جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور چلتے چلتے جیسے آپ کو بتایا کہ چار لوگوں نے گھنٹہ بجایا ہے آج قاضی فائز عیسیٰ کا ہم بھی بجانے کی کوشش کرتے ہیں آلدو کے اثر نہیں ہوگا قاضی فائز عیسیٰ سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں یا ایکشن لیں کہ صحافی کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا گیا لیں گے وہ نہیں یہ پکی بات ہے لیکن ہمارا کام تھا آواز اٹھائیں اور یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اچھا جی اگلی خبر ایک دن پرانی خبر ہے ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکے تھے خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں کئی خبریں ایسی ہیں جو رہ جاتی ہیں تو یہ ایک دن پرانی خبر تھی لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے وہ یہ کہ ایکس ٹویٹر جو بند ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر حکومت نے یہ کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی کی وجہ سے ملکی سیکیورٹی سلامتی کی سیکیورٹی کی وجہ سے ایکس کو بند کیا گیا ہے یہ سیکیورٹی بھی ہماری ریشمہ ہی ہے بہت ہی نازک ہے یہ جو ٹویٹر سے اور ایکس سے بھی ملکی سیکیورٹی خطرے میں آ جاتی ہے یہ کوئی مطلب میں کیا کہوں اس سیکیورٹی کو تو یہ جو سیکیورٹی بانو ہے یہ کیونکہ خطرے میں آ گئی تھی تو اس لیے ایکس کو بند کر دیا گیا ہے تو اب جج صاحب ہی کسی طریقے سے سیکیورٹی بانو کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں تاکہ ایکس چل سکے بارال جسٹس آمر فاروق صاحب نے سخت کلاس لی ہے لفظوں لفظوں میں باقی انہوں نے کلاس کیا لینی ہے انہوں نے کہا کہ ساری ہائی کورٹس ایکس کا مقدمہ سن رہے ہیں دیکھتے ہیں کون اس کا پہلے فیصلہ کرتا ہے مطلب کہ مقابلہ ہو رہا ہے ساری ہائی کورٹس میں فیصلہ کسی نے نہیں کرنا اللہ کا نام لے کے اور لمبی تاریخ دی ہے آمر فاروق صاحب نے اس کیس میں اور سیکیورٹی داخلہ کو بھی اب بلا لیا ہے لیکن جو بات انہوں نے وہاں کہی ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ تھا جوائنٹ سیکیورٹی خارجہ نے کہا ہے اس وجہ سے ہم نے ایکس بند کیا اور سوچی ہے رمضان کے مہینے میں ڈنٹونک والے بائی صاحب اور عساق دار دونوں جھوٹ بولتے رہے ماضی میں عساق دار بھی کہتے رہے کہ ٹوٹر بند نہیں ہے وائی فائی بھی ٹوئیٹ ہو جاتا ہے اور ڈنٹونک بھی کہتے رہے کہ ٹوٹر بند نہیں ہے تو آپ سوچیے کہ یہ رمضان کے مہینے میں جو شیعاتین ہمیں ملے ہوئے ہیں کس طریقے سے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور ننگا جھوٹ بولتے ہیں بغیر کوئی بات سوچے سمجھے اور بغیر یہ سوچے ہوئے کہ عوام ان کو دیکھ رہی ہے اور اس طرح کہ جب یہ جھوٹ بولیں گے تو اس کا ان کا اوورال امیج جو ہے یہ اپنا خراب کر رہے ہیں اچھا جی ابھی تک اتنی خبریں اور بھی کچھ خبریں جو ہوں گی وہ اگلے وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی تک کے لیے اتنی ہیں آج میں نے ایک پنجابی وی لاغ کیا جس میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے بھٹو صاحب کے بارے میں تھوڑا سا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور وہ کس طریقے سے ان دفتروں تک پہنچے وزیراعظم وزیر خارجہ کیسے بنے کس طریقے سے دھاندلی کے اندر سب کچھ ان کا کردار تھا اور پھر کس طریقے سے یہ تمام چیزیں چودی نظام دین نے ان کے ساتھ کی تفصیلی تو ہم ایک ڈاکومنٹری شوٹ کر رہے ہیں ایک دو دن کے اندر وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے لیکن اس پنجابی وی لاغ میں کچھ حصہ ہم نے اس کا ڈسکس کیا ہے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات